آج گائز ہم لوگ king of the world simulator کھیلنے والے رو بلوز کا اندر میرے پاس گائز یہاں پر یہ پنچیز ہیں اب ہم لوگوں نے اپنے پنچیز کو اپگریڈ کر دیا رہا ہے وہاں پر آتے ساتھی اپنے پنچ کو اپگریڈ کر دیا لیکن یہ کیسے کر سکتی ہو جب ہم لوگوں نے اس گیم کو تھوڑا تھا پہلے کھیلا ہے اور تو دیکھ رہا ہے یہاں پر میں نے اپنے پنچ کو تھوڑا تھا اور اپگریڈ کر دیا اب ہم لوگوں ایک پنچ پر فائیو کی سٹرنٹھ مل رہی ہے آر لیکن ہمارے پاس سٹرنٹھ بہت زیادہ ہو جائے گا پھر ہم لوگ کیا کریں گے پھر ہم لوگ سب کو پیلیں گے سب کو ماریں گے ہم لوگ اس گیم کے اندر بیسے ہمارے پر سب کو مارنا تو بہت ڈیفکلٹ ہوگا جب آپ دیکھ یہاں پر گرین ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کو ایک پنچ پر سکس پاور مل رہی ہے آرے چلو پھر یہاں پر کبضہ کرتے ہیں پتہ نہیں سنجن یہاں پر کبضہ کر سکو گا کہ نہیں آرے وہ دیکھو آپ کو ماننے کے لیے آت چ چکا ہے جب یہاں پر تمہیں کنگ ہو چکا ہوں دیکھو یہاں پر میرا نام لکھا ہے آرے لیکن یہاں پر آپ کو سٹارز کو کلیٹ کرنا ہوگا لیکن آپ کو سٹارز جب ملیں گے تو آپ کرو گے کیا آرے چلو پھر یہاں پر اوپر کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ایک اور پنچ کو ایکیپٹ کرتے ہیں اب ہمارے پنچ بلو ہو چکے ہیں ہم لوگ کو آٹ کی پاور مل رہی ہے یہاں پر یہاں پر کنگ کون ہے آرے آرے آرامان بھائی یہاں پر آپ کو سب کو الیمنیٹ کرنا ہوگا او بھائی ان کے پاس تو بہت پاور ہے یہاں پر ان کو یہاں سے مار کے بھگانا بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کے پاس تو تلبا پر یہ دیکھو آپ کو دھکا دے کہ کام پر نیچے گرا دیا آرے یا چوب اب نہ مجھے ان پر بہت گصہ چڑھا ہے آرے کوئی بات آرامان بھائی وہاں پر آپ نیچے والے سٹار پر کبضہ کرو آپ کو اوپر جانے کی کوئی بھی ضرورت ایلیمنیٹ کر دیا رامان بھائی ابھی آپ کو کنگ بننے میں بہت ٹائم لگے گا یار چوب ٹائم لگے گا بس مجھے یہاں پر کچھ پیٹس وغیرہ پرچیز کرنے پڑیں گے رکو ہم لوگ یہاں پر ٹرین بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو لیکن ٹرین کرنے کا فائدہ کیا ہے آرے آپ فکر مت کرو یار رامان بھائی ہم لوگ نیکس ورلڈ کے اندر بھی جا سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ریبرت کو بھی پرچیز کر سکتے ہیں اوئے گائز میں یہاں پ کو کیسے پیٹ ملتے ہیں اوکے ایک ڈوگی ملا دوسرا ہم لوگوں نے پرچیز کیا اس دفعہ ہم لوگوں یہاں پر مل چکا ایک اور ڈوگی لیکن یہ بھی کومن ہے یہاں پر ایک اور پرچیز کرتے ہیں ہم لوگوں کو ٹوپ آف تہ ہل پہ کفزہ کرنا ہوگا ایک کیٹ ملی اور کیٹ انکومن ہے پیٹس پہ جا کر گائز ہم لوگ ایکیپٹ کرتے ہیں آرے یہ دیکھو ہے رامان بھائی آپ کو تھرٹی کی پاور مل رہی ہے یہ سنچیں اب نا مجھے یہاں پر تھرٹی کی پا مل رہی ہے میرے خیال سے رامان بھائی ابھی آپ کو جا کر سب کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے یار اوکے چوب میں آ چکا ہوں اس ورلڈ کے اندر جہاں پر ہوتی لڑائی لیٹس گو اب تم لوگ دیکھنا میں ان کو کیسے ایلیمیٹ کرتا ہوں آرے لیکن ارامان بھائی ان کے پاس تو بہت سیادہ پاور ہے ان کے پاس ہے آئی نو لیکن یہ کون اتنا بڑا یہ ایلیمیٹ کرنے کے لیے آگیا مجھے بھائی دھکا دے دیا ایک میرا قائد ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ ایک پنچ پر مجھے اڑا کر نیچے پھینک دیتے ہیں تب ہی تو ایرامان بھائی وہاں پر جانا آپ کے لئے خطرے سے خالی نہیں ہے جو اب میں دوبارہ سے جاؤں گا ویسے اس دفعہ میرے پاس یہ پنچ بھی بہت خطرناک آ چکے ہیں اوکے بھائی وہ وہاں پر تو مست لڑائی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ کر کے مجھے قبضہ کرنا ہے اس جگہ پر میں چھوڑنے نہیں والا میں دوبارہ جاؤں گا آرے چلو ایرامان بھائی یہاں پر آپ کو سٹارز ملیں گے گا پھر آپ کو یہاں پر پیٹس ملیں گے یہ ایک آگے بھائی مجھے ماننے کے لئے لیکن میں نے بھائی مجھے بہت غصہ چڑھ رہا ہے یہ لوگ مجھے وہاں پر سپون بھی نہیں ہونے دے رہے آرے ارامان بھائی ان کے ساتھ پنگا مست لے یہ لوگ بہت زیادہ اشٹ ہوں گے اوکے اس دفعہ قائد میں اس کو ایلومنیٹ کرنے والا لیٹس گا دھکا دے کے نیچے گرا دے قائد ایک کو تو میں نے بھی اڑا دیا یہ ہوئی نا بات امان بھائی آپ لوگوں کو ایلومنیٹ کرو گے آپ کو زیادہ پوائنٹس ملے گا اوکے چوب اب میں ان کو ایلومنیٹ واقعے میں کروں گا تم لوگ دیکھ لینا لیکن مجھے تھوڑا دھیان سے کھلنا پڑے گا اوکے یہ مجھے ایلومنیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایس چوب وہ مجھے ایلومنیٹ کرنے کی کوشش کر رہا لے گی اس سے پہلے کہ وہ مجھے ایلومنیٹ کریں میں اس کو ایلومنیٹ کرنا چاہتا ہوں ویسے ہمارے اس کا پنچ اگر آپ کو لگ گیا آپ پکن نیچے کی طرف گھر جاؤ گا چاہتا تو فکر مت کر اس کے پنچ سے پہلے میں اس کو ایلومنیٹ کر دوں گا میں نے یہاں پہ گائد اپنے پنچ کو اپگریٹ بھی کر دیا ہم لوگ کو ابھی نائنٹین مل رہا ہے ایک میں گائد ایک اور اپگریٹ کر دیا لیٹس گو اس دفعہ تو ہم لوگ کو فورٹی ایٹ مل رہا ہے آرے اڑا کے رکھ تو ہموں پر اس کی ایسی کر دیتے اس کو ہموں پر چھوڑنا مت یار اوکے چوب اس کو میں دھکا دیا لیکن دھکا اس کو صحیح سے لگا نہیں آرے آر وہ آپ کو ایلومنیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ییس انچین آئی نو کہ وہ مجھے ایلومنیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں نے اس کو ایلومنیٹ کر دیا اوکے گائد ہم لوگوں نے ایک اور بندے کو ایلومنیٹ کر دیا اب چلتے اور زیادہ اوپر کی طرف ارے یہ ہوئی نا بات امان پہ ابھی آپ سب کو پیل سکتے ہیں ویسے امان پہ آپ گیم کو سیکھ چکے اور کیا چوب گیم کو سیکھنا ہی پڑے گا اوکے وہ بھائی سب گائد وہ تلوار لے کر آ چکا ہے ا اوپر والے سٹار پر کمزہ کرو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اوپر والے سٹار پر کمزہ کرلوں کینگ آف دا ہل بن جاؤں لیکن امان پہ کینگ آف دا ہل بننا بہت ڈیفکلٹ ہے ارے یہ ایک ہے نا اس کو میں اڑا کے رکھ دوں گا don't worry ارے ہاں ارمان پہ اس کو دھکا دے تو اور امان پہ اس کو نا اڑا کے نیچے کی طرف گنا تو اور اس کے بعد ارمان پہ آپ بینر بن جاؤں گے اوکے میں اس کو دھکا ارے بھائی یہ تو گیم کے اندر ہے بھی نہیں اور ا ارمان پہ آپ نے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا یہ ہوئی ہے بات ارمان پہ ابھی آپ کینگ آف دا ہل بن چکے میں بن تو چکا ہوں کینگ آف دا ہل لیکن سارے کے سارے لوگ مجھے مارنے کے لیے اوپر کی طرف آئیں گے سارے کے سارے آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے اب یہ ارمان پہ آپ کو خوش نہ خوش کر کے یہاں پر ہال کرنا پڑے گا ایک آرہ اوپر کی طرف اور یہ اوپر کی طرف آ چکا ہے ارمان پہ یہ تو آپ کو بہت برے طریقے سے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر ر ارمان پہ کتنا برا کا دی دیا جب لیکن ہم لوگوں نے کافی سٹارز کو جمع کر لی ہے تو یہ پتہ ہے تھوڑا سا ٹائم کے لیے ہم لوگ کینگ آف دا ہل بنے لیکن سٹارز ہم لوگوں کو بہت مل چکے ہیں آرہا یہ دیکھو ہے ارمان پہ یہاں پر بھی آپ کینگ آف دا ہلو یہ میں سیکنڈ کینگ آف دا ہلو ٹاپ پر میں نہیں ہوں تو ارمان پہ چلے جاؤ نا ویسے بھی ارمان پہ آپ کے لیے مشکل تھوڑی جب وہ دیکھ وہاں پر ایک بندہ ہے اس کو میں ایکٹیو ہو گیا اس کو پتا چل جگہ کہ آپ اس کو الیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے آل را آپ کے لیے اس کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے وہ بھی زیادہ ہی پارفل ہے جو پارفل ارے بھائی صاحب گائی مجھے لگا کہ وہ چلا گیا لیکن وہ یہاں پر آ گیا ہم لوگوں کے پاس ابھی ایک گفٹ آ چکا ہے اس کو کلیم کرتے ہیں ساتھ میں ہم لوگوں ری برث پہ لینا ہے اور رکو رکو ہم ہم ہمیں ری برث بات میں لینا پہلے ہم ہمیں پیٹس کو پرچیس کرتے ہیں ویسے دوسرے ورلڈ کے لیے ہم لوگوں پانچ ری برث چاہیے ہم لوگ ایک ہزار پانچ سو کے تین ایکس کو پرچیس کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس سٹارز بہت زیادہ ہیں ہم لوگ آئے کہ اس تین آرام سے پرچیس کر سکتے ہیں ایک تو ہم لوگوں یہاں پر شیپ ملا اور یہاں پر دوسرا ہم لوگوں مل چکا ہے نوب اور تیسرا بھی ان لوگ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تیسرا ہم لوگوں کیا ملا اوکی تیسرا بھی ہم لوگوں کو اچھا پیٹ ملا ہے ہم لوگوں کیپٹ کرتے ہیں لیٹس گو آرے چلو یار ہم ابھی ریبرت کو پرچیس کرتے ہیں اوکی سنچن میں نے ریبرت کو پرچیس کر لیا ہے ہم لوگوں نے دو ریبرت تو لے لی ہیں بس ہم لوگوں یہاں پر تین اور ریبرت چاہیے دوسرے ورلڈ کے اندر جانے کے لیے رکو میں یہاں پر گفت کو کلیم کرتا ہوں اور ہم لوگوں کو ایک سٹار بوسٹ مل چکا ہے آرے چلو یار آمان وہاں پر ٹاپ پر کبزہ کرتے ہیں ایسے ٹاپ پر کبزہ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے سنچن لیکن چلو ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں دوبارہ سے ٹاپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کیونکہ ٹاپ پرنا ہم لوگوں کو کافی زیادہ سٹارز ملتے ہیں اگر پیسے ہم ابھی ٹاپ پر کبزہ کرنا ڈیفیکلٹ بھی بہت ہے ہاں چوب ڈیفیکلٹ تو ہے ڈیفیکلٹ تو بہت زیادہ ہے آرے آمان بھر نیچے لڑائی کرنے کی کوئی بھی ضرور نہیں ہم لوگ اوپر جائیں گے اور اوپر جا کے سب کو ایلیمنیٹ کریں گے چلو چلتے ہیں پھر اوپر کی طرف ویسے یہاں پر کون ہے یہاں پر بھی گاہد ہم لوگ کمزہ کر لیتے ہیں یہ والا سٹار بھی میرا ہو چکا ہے دو بندے اوپر کی طرف لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ آمان میں ابھی تھوڑا ویٹ کرو پہلے ان کو آپس میں لڑنے دو اور ہے ارے اس کے پاس ایسی تلوار ہے کہ وہ قادے دیتی ہے یار ان کے پاس یہاں پر تلوار ہے کہاں سے آئی ہیں مطلب ہمارے پاس تو یہاں پر صرف صرف پنچز ہیں ان کے پاس یہاں پر سوڑ کہاں سے آ سکتی ہے یہ پستہ کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر آپ کے پاس بہت پاور ہے اوگے رکجا بھائی میں دوبارہ دو اوپر کی طرف جاتا ہوں اور یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے پنچ کو اور اپگریڈ کر دیا ابھی ہم لوگوں ایک دفعہ پنچ کرنے سے پورے کے پورے 227 کی پاور مل رہی ہے ارے ایک اور ریبرت کو پرچیس کرو چلو کہتا ہم لوگ نے یہاں پر ایک اور ریبرت پرچیس کرو اور ہم لوگ بہت ویک ہو چکے ہیں لیکن ہم آپ پہ پنچ پاور وہ یہ ہے ابھی آپ کو ریبرت تو کرنا پڑے گا دیکھو دوسرے ورلڈ کے لیے آپ کو ریبرت کرنا پڑے گا ہاں چوب ریبرت تو کرنا پڑے گا یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے ریبرت کے بغیر ہم لوگ دوسرے ورلڈ کے اندر نہیں جا سکتے آرے اور کہہ رہا ہم آپ پہ دوسرے ورلڈ کو انلوگ کرنے کے لیے آپ کو ریبرت چاہیے اور وہ بھی پورے گا پورے پانچ ریبرت لیکن ہم آپ پہ مجھے لگ رہا ہے آرے وہ دیکھو پیچھے سے آپ کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہا وہ یار یہ ایسی کہ دیکھتا ہے بھائی آجا نیچے آجا اس کے بعد دیکھ میں دیکھو کیسے ایلیمنیٹ کرتا ہوں آرے اور ہمار پہ وہ آ رہا ہے نیچے کی طرف اوکے قائد وہ نیچے کی طرف آ چکا ہے اور میں بھی یہاں پر اوپر کی طرف آ چکا ہوں ایک مرد قائد اب نا اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں ارے یہ ہوئی نا بات ہمار پہ آپ نے تو اس کو ایلیمنیٹ کر دی اور کیا چوپ ایلیمنیٹ ہم لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا تُو نے دیکھا نہیں میں نے گوکو پاور کو یوز کر دیا ہے پیسے ماں پہ یہ والی پاور اگر آپ اوپر بھی یوز کرو گے مجھے پورا یقین ہے آپ ہی جیتو گا چل چوپ اپنا میں اوپر کی طرف بھی یہ والی پاور کو یوز کروں گا پتہ نہیں میں اس کو مار پاؤں گا کے نہیں آرے پکا ایلیمنیٹ کرو گا اوپر وہ والی پاور کو یوز کرو ارے بھائی صاحب گائز یہ والی پاور میں بھی یوز نہیں کر پا رہا مجھے یہاں سے کوئی انرجی کو سلٹ کرنا پڑے گا تب ہی میں اس کو یوز کر سکتا ہوں اگر میں نے اس والی پاور کو یوز کر دیا تو پھر اوپر والا بندہ مجھے کچھ بھی کرنی سکے گا اور ہم نے اس کو آرام سے ایلیمنیٹ کر دیں گے اوکے گائز مجھے یہاں پر ایک سٹار مل چکا ہے جس سے مجھے وہاں پاور مل چکی ہے اب چلتا ہوں اوپر کی طرف اور اپنی پاور کو یوز کر کے دیکھتے ہیں ارے چلو امام پہ یوز کرنا شروع کر دو ارے چلو جلدی سے یوز کرو نہیں تو ارامہ پہ آپ یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو جاؤ گے ارے یہ کا کہہ رہا ہے چارج جس ایبیلیٹی بائی اٹیکنگ ادر پلیئرز ارے ہاں ارامہ پہ دوسروں کو ٹھوکو گے نا تب ارامہ پہ آپ کے پاس یہ پاور چارج ہو جائے گی تب آپ اس کو یوز کر سکتے اوکے چوب میں یوز کرنے والا ارے چھوڑ دے غیل مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا ارے ہاں ارامہ بھے آپ کو اوپر کی طرف جانے آپ کے پاس کوئی ایبیلیٹی آ چکی ہے ارے یار یہ میرے پیچھے کی اوپڑ چکا ہے تانی ارامہ بھا یہ آپ کے ساتھ کیوں پنگا لے رہا ہے اس کی ایسی کی تیسی ارامہ پہ آپ یہاں پہ اس کو اگنور کر کے اوپر کی طرف جاؤ ہم لوگ اوپر پہ کمزہ کریں گے ہاں چوب مجھے تو اوپر کی طرف بھی کمزہ کرنا ہے ارے ارامہ بھے آپ کی ایبیلیٹی میں جانے والوں ٹوپ پہ کمزہ کرنے کے لیے لیکن ایک منٹ بھائی صاحب میری ایبیلیٹی یہاں وہ تھوڑی سی کم ہو چکی ہے مجھے کسی کے اوپر میرے خیال سے اٹیک کرنا پڑے گا یہ کیا بات ہیار یہ کم کیسی ہو سکتی پتہ نہیں چوب کم کیسی ہوئی ایک منٹ گائیز دوبارہ سے فول ہو چکی ہے اب چلتا ہوں اوپر کی طرف آرے چلو یار امان بھے لیکن یہ لوگ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں میں تو ان کو تنگ بلکل بھی نہیں کر رہا لیٹس کو گائیز ہم لوگوں نے اپنی ایبیلیٹی کو یوز بھی کر لیا اور ایسا دھکا پڑا کہ بھائی سیدھا چلا گیا نیچے کی طرف ارے یہ تو اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ایبیلیٹی یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہویا ارے یہ کیا بات ہم لوگوں نے ایبیلیٹی کو یوز بھی کیا اور اس نے ایسا تلوار کے ساتھ مارا یہ بھائی اوڑ کے نیچے کیا اوپر کی طرف لڑائی مست ہو رہی ہے تمہوں دیکھو اوپر کی طرف جو دونوں ہیں دونوں کے پاس تلوارے ہیں اور ایک نے اس کو نیچے کی طرف دھکا دے دیا ارے یہ تو بلو والا بندہ نام ہوئے یہ سب کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے ہاں آئی نو چو وہ جو بلو والا بندہ نام وہ سب کو ایلیمنیٹ کر رہا ہے لیکن ابھی بھی وہی اوپر کی طرف کھڑا ہے اس کے پاس یہاں تو بہت پاور ہے یہاں تو وہ کھیلنے میں بہت اچھا ہے ایلیوے آج کے لئے صرف اتنا ہے تم لوگ چینل کو سبسکرائب کریں بیل ونفکیشن کو آل پر لگانا ہم لوگ یہاں پر کچھ ٹریننگ وغیرہ بھی کر لیں گے اور ساتھ میں ہم لوگ دوسرے ورلڈ کے اندر بھی جائیں گے کینگ آف دے ورلڈ تو بھائی ہم لوگ بن کے رہیں گے ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے بابا